بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذ باللہ کوئی پیمبر نہیں تھا کوئی قرآن نہیں اترا یہی کہا تھا نا اور پھر جب درباری یزید میں اس نے پوچھا اشارے سے سات سو کسی نشین کے درمیان ان میں علی کی بیٹی کون ہے اشارے سے اور دیم کے کہا وَتُوْزُّوْمَنْتَشَا وَتُوْزِلُّوْمَنْتَشَا دیکھا علی کی بیٹی نعوذ باللہ کہ اللہ نے تم کو رسوہ کیا اور میں جیت گیا غور سے سننے گا میری بار ایک رسلس پیش کر رہا ہوں تو جوابا بی بی زینب سرکار نے کہا وَمَلَعُونْتَوْمَنْتَشَا یہ اس سال کی قیسط میں میری ہے میں بیش کر رہا ہوں مکمل اسلام مکمل اسلام چودہ سو سال میں جتنے عشرے پڑھے گئے وہ سب اس کلام کے اندر ہے جو میں بیش کر رہا ہوں تائیر ہو تو بھائیوں میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ مرتبو کرنا میرے سیدھے حال پر مولا امام سجاد ہیں میں ان کو دعوت دے کر کے آیا ہوں السلام علیکم یا آئیوہ المظلوم یا ابن الزہرہ یا مولا امام سجاد بیان کرتا ہوں دروار شام کا منظر بیان کرتا ہوں دروار شام کا منظر جہاں تھے ساس و کسی نشین فتنہ گھر اور یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بدکلام ممبر پر یزید نے چرد زبان خطیب کو بلوایا اور کہا کہ میرے جدکے اور میرے فضائل بیان کر تھا ان کے سامنے ایک بدکلام ممبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر جب اس نے ختم کی تقریب بدکلامی پر یزید خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر کہ تُو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدہ قہرِ خدا تُو نے مختصر زر پر بولنا خریدہ قہرِ خدا تُو نے مختصر زر پر مولا کا جنگا ہے ایک ایک لفظ خدمے کا ہے نہ میرا ہے نہ ریحان عاظمی کا ہے ہم نے وہ محلت کی ہے کہ اس میں منوان وہی بات آسکے جو امان کا خطبہ ہے امان کہتے ہیں کہ خریدہ قہرِ خدا تُو نے مختصر زر پر جہاں ہو ذکرِ بدتوار وہ ممبر کب ہے لکڑیوں کا ہے وہ امبار مولا امام سجاد نے کہا اجازت دے جب اس کی ختم ہوئی نہ تکریر مولا امام سجال نے کہا کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے یزید چھپ رہا تو دربائی سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے یہ کیا کہے گا لرستا ہے جو نقاہ سے جمعہ سنیے گا یہ کیا کہے گا لرستا ہے جو نقاہ سے اور جب امام کو اجازت ملی یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں جب امام کو اجازت ملی سمحالِ توق و رسن شانِ کردگار آئی سمحالِ توق و رسن شانِ کردگار آئی امام آئے کے منبر پہ ظلفقار آئی بلنا میرے سارے اب جو امام کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے مجھے نہ دیکھیں امام کے لفظ سنیں جس کا منبر تھا وہی برسر منبر آیا جس کا منبر تھا وہی برسر منبر آیا وہ اکینا تھا مگر سورت لشکر آیا لبشا لبشا صورت قرآن جمعہ سنیئے لبشا صورت قرآن وہ حیدر آیا ہم اس نہ دے رہا ہوں کہ جب وہ خانہ اور جبا پرسر دربا چلی جب وہ خانہ اور جبا پرسر دربا چلی کربنا میں نہ چلی تھی جو وہ تنوار چلی کربنا میں نہ چلی تھی جو وہ تنوار چلی آواز کرو ملک بکا کہ لہجے دول میں مولا نے کہا بسم اللہ لائقِ حمد و سنہ ہے تو وہی ایک خدا جس میں ہم مالِ محمد کو ہے تقلیم گیا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرہ جو نہیں جانی تھا وہ سلِق عرب میرا انا ابنِ مکہ و منا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ انا ابنِ منا و سنا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ جب دوسرا دوسرا ور پلٹا تو دوسرا جو پورشن تھا امام کا شروع ہوا امام فرماتے غور سے سنا امام کہتے ہیں کہ امام کے الفاظ ہیں کسی شاید کے الفاظ نہیں ہیں مولا کہتے ہیں ہم کو اللہ نے چھے خوبی یا بخشی خوب دا ہم کو اللہ نے چھے خوبی یا بخشی بخودا علم اور حلم دیا اور دلِ مومن میں رکھا علم اور حلم دیا اور دلِ مومن میں رکھا ہے سماحت و فساحت و شجاعت ورسا کم نہ تھی خوبی یا چھے بھوٹے عزت کے لئے صفتِ ساتھ ملی اور فضیلت کے لئے انہا ابن مکہ و منا انہا ابن زمزم و سفا انہا ابن علی فاطمہ اور وہ ساتھ فضیلتیں کیا تھی بہت کم ہیں ساتھ فضیلتیں کیا تھی وہ پیش کر رہا ہوں مولا کہتے ہیں ہمیں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے سروار پڑھ دیجئے نا سرکار ذرا جا کے سنیے گا اور اس کا آغاز اور ہمچان اس طوبے کا دو میں دیکھے گا مولا کہتے ہیں کہ ہمیں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے ہم ہی حیدر ہم ہی حیدر ہوئے ہم کو میراج رسالت میں امامت بھی ملی ہم کو میراج رسالت میں امامت بھی ملی ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی انا ابن مانکا امنا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ اس کا فرزند ہوں سہر ادھ رہا جو پیاسا درمیازین و زمین جس کا رہا تھا لاشا جس کے سجدے کے سبب خاک پنی خاک شکا خاک اور خون میں ٹوبا تھا ماما جس کا سنے اسپاں تل رونا گیا لاشا جس کا انا ابن مانکا امنا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ ایک ایک بند اس کا ایک ایک بند وقت کی ضرورت ہے جو ہے ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد کو آپ احساس دلائیں کہ ہم سن رہے ہیں اہلِ انصاف درباری مصور مخاطب ہوکے مولا کہہ رہے ہیں اہلِ انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں میرے بی بی بیاں سنیں اہلِ انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں کہ جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے لوگ نیزہ سے نییم ان کی ردانیں ٹوٹے تم نے خیدے نہیں اللہ کا گھر خواہ کیا کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاہ کیا انا ابن مقام نام انا ابن زمزم و صفاہ انا ابن علی و فادمہ سنو پاکہ کہ جس کے فردے کے لیے آیا ہے تطہیر آئے سنگ پر ساتھے ہوئے ان میں یہاں تک لائے اے فیبوہ محمد سے نہ تم شرمائے ہم نے بابند رسن رہ کے تجھے مارا ہے ہم نے بابند رسن رہ کے تجھے مارا ہے ابن مر جانا تو جیتا تو نہیں ہارا ہے انا ابن مقام نام انا ابن زمزم و صفاہ انا ابن علی و فادمہ باہ جب کھل گئی سیداد عبوما کی طرف سے اور اپنے بابا کی طرف سے بھی یہ میرے گھر کا ذکر ہے میرے خون سے تو جو میری بات کہ بار جب کھل گئی درمال میں بار جب کھل گئی سادا کے محمد ہیں یہاں رو دیئے اہلِ جفا اُبھرہ بغا بکہ سما اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکمِ اعزا ساتھ اثرات جو یک مشتِ اعزا دینے لگے مگر حکمِ حکمِ سجاد کے درباری بیان دینے لگے انا ابن مقام نام انا ابن زمزم و صفاہ انا ابن علی و فادمہ کہ جب وہ آج بھی آج بھی معاویہ موسکر پہ جاؤ دربارہ شام پہ جاؤ عزام سنو تو صاحب افراد آرمی اسی طرح عزام دیتے ہیں یہ خدبہ روکنے کیلئے کی آتا یہ خدبہ روکنے کیلئے مولا آپ اندرسل میرے مولا راستے کی ماں پہنگوں اور بیٹیوں جن میں حرمتی دیکھتا چلا آرہا ہے راستے کی ٹکڑ بھی ہے ریضم میں اپنے کچھ سروں کو بھی دیکھتا چلا آرہا ہے اور اس وقت بنی حاشو کا جلال دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ کہ جب وہ آج نے کہا جب وہ آج نے کیا کلمہ تکبیر تا اللہ اکبر اللہ اکبر بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا اور جیسے ہی اشہد محمد رسول اللہ جیسے ہی نام محمد کا مازم نے لیا ہے مرک حاکم سے کہا مرک حاکم سے کہا تیرے اراد ود ہے یہ محمد ہے تمہارے کے ہمارے جگہ ہیں اے کیوں اپنے چھپاتا ہے ازانے دے کر تبرہ سنا بولا کہتے ہیں اے کیوں اپنے چھپاتا ہے ازانے دے کر یہ اگر تیرے محمد جو ستم کیوں ہم پر ڈال اس طور پہ زنجید پہ اکبار نظر زخم جو تُو نے دیئے سب دن بیمار میں ہے ارے پیٹیاں ہیں یہ نبی کی جو یہ دربار میں ہے انا ابن مکہ امنا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی فاطمہ انا ابن مکہ امنا سب کر رہا ہوں انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی فاطمہ اب مولانا مخاطب ہو کر یہ استرلال پہ شکر وقت نہ دیکھے گا استرلال کیا ہے جہاں سے سمجھنا آئے گی پوری کربلا اگر میرے بچوں کو بھی مولا کہتے ہیں تُو تو کہتا تاکہ ہے گھوم نوزو باللہ موسیٰ سنیئے گھر اللہ یزی سے کہا کہ تُو تو کہتا تاکہ ہے گھوم نوزو باللہ نہ پیمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا پھر ازانے کی دربار میں ہے دل باتا پھر ازانے کی دربار میں ہے دل باتا لے منافق تیرے چہرے سے اُترتی ہے نقاب جس کا ملکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب اور مولا کہتے ہیں آخر سنا مولا کہتے ہیں اس شکاوت پہ کربلا کفا شام سای شکاوت اس شکاوت پہ ہم ہارے نہیں جی گئے اس شکاوت پہ ہم ہارے نہیں جی گئے نام آزانوں میں تمہارے نہیں ہم جی گئے کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جی گئے یا گیا کہ فتح مبی سب کو نظر آنے لگی مرحبا سید سجا ستا آنے لگی مرحبا سید سجا آنے لگی بولے پھر عابدِ بیمار انجام کر رہا ہوں بولے پھر عابدِ بیمار یہ عزت دیکھی دیکھی اے تکتے سکنگار یہ عزت دیکھی پھر گیا کسی کے دربار یہ عزت دیکھی ارے جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے عزتیں اس کی ہیں اللہ جسے عزت دے اور اُترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا اُترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا مرحبا اے میرے سجاد غریبِ زہرا موجزہ سر و ریحان فلک نے دیکھا کہ خوبہِ زہرہ کو سجاد نے وہ کام کیا حشم تک ذکرِ حسین ابن علیؑ کیا شکریہ ممبر سے ممبر سے موسیقی